احمد حبان صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد حبان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جسٹس تارک محمود جانگری صاحب رحصت علیہ داد صاحب عدل عزیز قاجی صاحب وائش چیر منہ نشانباد بار کانسل سٹیج پہ تشیف فرما میری باقی قیادت اور معزز ممبران بار تارک جانگری صاحب کا میری ذات کے حوالے سے تو بہت ہمارا طویل سفر ہے چالیس سال محیط ہے اس سفر میں تو میں جتنا تارک جانگری صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں شاید ہی اس حوال میں کوئی اور دیگر شخص ہوگا جو ان کو جانتا ہوگا آج آپ کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد یہ قطر نہیں ہے کہ ہم کسی انڈویجیل کو کسی شخص کے ساتھ ازاری جاتی کے لیے یہاں آئے ہیں باریں باروں کی بڑی طویل روایات ہیں اور اگر آپ پاکستان کی اس چیکڑ ہسری کو دیکھیں تو باروں کا جو ٹرڈیشنل رول رہا وہ ہمیشہ یہ رہا کہ جہاں جہاں عدلیہ کی ازادی کی بات ہوئی قدگن لگی گئی اس کو کمپرومائز کیا گیا تو باریں سامنے آئیں تو ایک بات ہم یہاں تمام الیکٹڈ باڈیز موجود ہیں ہمارا کسی شخص کی ذات کے حوالے سے ہمارا معاملہ نہیں ہے ہمارا معاملہ یہاں عدلیہ کی ازادی کا ہے اور یہ رول ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچانک اس رول کو ایزیوم کر لیا یہ بڑا ٹریڈیشنلی باز کا رول رہا اور اللہ کا بڑا کرم ہوا میں ایک جگہ تھا میں نے کہا کہ میں اگر اس سارے پروسس میں میں اترم اللہ صاحب کو جو مارے جج ہیں سپریم کورڑ پاکستان کے میں انہیں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ایلیویشنز ہوئی اسلام آباد سے تو ٹریڈیشنلی ہوا کیا کرتا ہے کہ انٹیلیشنز ایجنسیز کی رپورٹس دیکھی جاتی ہیں اور وہ رپورٹس اپنے حوالے سے وہ مرتب کرتے ہیں اور جسس اترم اللہ صاحب جب وہ چیف جسس سارے پاکستان آباد آئی کورڑ تھے انہوں نے جو ججز ایلیویٹ کیے انہوں نے اس بات کو محرود خاطر نہیں رکھا کہ ایجنسیز کی کیا ان کی رپورٹس کیا ہیں انہوں نے ان ججز حضرات کی کریڈیبیلٹی کو کریڈینشلز کو اور ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت کمال کی ایلیویشنز کی بارو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کو اچھا قانون دان ہونا چاہیے اچھا لارڈ نوئنگ ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ اگر آپ رائیڈ ہے وہ انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ قانون اگر اس کو نہیں بھی آتا تو ہم بار ان کو بتاتی ہے ان کو اسیس کرتی ہے تو آج جو ریاست عزاز صاحب نے فرمایا کہ ججز نے جو ڈیز نے انگڑائی لئی اس میں یہ ایشو نہیں ہے تارک نامو جانگری صاحب کا تارک نامو جانگری صاحب جب ایلیویٹ ہوئے تو انہوں نے ایمپلائیمنٹ ایکسپٹ نہیں کی کہ یہ جو ڈیز کی نوکری کرنے جا رہے ہیں یہ ایلیویشن تھی ان کی ریکنگریشن کی حوالے سے تو وہ ججز حضرات جن کے دماغ میں یہ بات پناہ ہے کہ یہ ایمپلائیمنٹ ہے یہ اس عوضے کی توہین ہے جو ڈیزری میں ایلیویشن ایمپلائیمنٹ کے لئے نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا بار نے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کو کوئی پوزیشن ہولڈ نہیں کرنے چاہیے جے جائے کہ آپ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ دوبارہ ایلیویشن اپنی لیتے ہیں یہ بارو نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے پاکستان بار کانسل نے پروینشنل بار کانسل نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا کہ ججز ایک ایلیویشن کے بعد ایک اتنے بڑے سٹیچر کے بعد جب وہ اپنے منصف سے واپس جاتے ہیں تو انہیں کوئی عوضے نہیں لینے چاہیے اور یہی علمیہ رہا ہماری جوڈیشی کا کہ وہ اس کو ایمپلائیمنٹ سمجھتے رہے اپنی نوکری سمجھتے رہے جبکہ اللہ کی مربانی سے اسلامباد ہائی کورٹ میں میں بہت سارے ججز کو ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں ہماری باہر سے ایلیویٹ ہوئے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا ان ججز میں جس کو یہ پرابلم ہوگی کہ میرا چوڑا کیسے جلے گا میں اپنے بیجی کے بل کہاں سے ادا کروں گا یہ ایشو نہیں ہے اور یہ ایشو نہیں تھا اس لیے وہ کھڑے ہوئے اور وہ بھانگے دھول کھڑے ہوئے آج پاکستان کی پوری عوام آپ کی طرف دیکھتی ہے پاکستان کی تمام دیکھیں نا ہم نے پچھتہ ستر سال گزار دیئے ہم نے سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھ لیا ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اپنی باری کے دزار میں ہیں ساری نظریں اس عدلیہ پہ ہیں اگر اس بوسیدہ اور گلے سڑے نظام سے اگر آپ نے چھڑکارہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں عدلیہ ہی دے گی اور ہم یہ امید کرتے ہیں یہ بہت کٹھن اور مشکل مرلہ ہے مشکل فیصلے ہیں آپ تمام ٹیمٹیشن کو رد کریں آپ تمام پریشنز کو رد کریں اور ایک ہی آپ کا راگ علاپیں گے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے ججز سے فیصلے گلت بھی ہوتے ہیں ہمیں ججز کو عام ٹویسٹنگ نہیں کرنی چاہیے عدل کے نظام میں انصاف کے نظام میں میں اگر تارک جانگری صاحب کا کسی فیصل سے اگریب ہوں گا تو اگریب ہوں گا اگریب ہوں گا اگریب ہوں گا جو ریویو ہیں جو ریویو ہیں تو اس لیے یہ جو مت تھی کہ آپ جو دل کرے گا عدلیہ سے فیصلے لیں گے یہ نگیٹ کیا انہوں نے اور یہاں ان کو پلانے کا مقصد بالکل ہی ہے ہم نے پہلے بھی کہا لاؤٹ ان کلیر کہا کہ ہم عدلیہ کی ازادی پہ کبھی کمبرمائز نہیں کریں گے اور ہم نے پہلے بھی کہا اور ہم اب بھی کہتے ہیں ہم اگزیکٹی سے بھی کہتے ہیں ہم ان اداروں سے بھی کہتے ہیں جو خود کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک میں ریاست ہیں ریاست کی تو دیفینیشن آرٹیکل سیون میں غالبا ہے ریاست کے بہت سارے اداریں ہیں کہ سارے ملک اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے اور عدلیہ پارٹ ہے اس ریاست کا حصہ ہے اس ریاست کا تو بہت ساری باتیں ریاست آپ نے کیا ہم انڈورس بھی کرتے ہیں اور اسلامباد ڈسٹرک بار ایسوسیشن اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلامباد بار کونسل بالکل عدلیہ کی عزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے کل اگر کوئی انویجن ہوا کوئی مزید آم ٹوشتنگ ہوئی تو یہ بار بالکل باہر نکلے گی اور اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے اس لیے کہ یہ عدل اور قانون اور انصاف کی جنگ لڑے ہیں اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں سر اور نہ صرف ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی تمام جنشری جو انڈیپنڈنٹلی فیصلے کرتی ہے جو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیں وہ فیصلے پسند ہوں یہ ہمیں وہ فیصلے پسند نہ ہوں بہت شکریہ سر بہت دربان بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر فیصلے پسند発 Ak vaccinations